آپ دیکھ رہے ہیں سٹی انڈیا نیوز چینل حق کی آواز فرانس کی حکومت اور صدر میکرون کے خلاف پوری دنیا کے مسلمان نفرت کا اظہار کر رہے ہیں اسی بیر سابق یو ایف سی لائٹ ویڈ چیمپئن حبیب نورمہ گمدوف نے کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے تباہ ہو جائیں گے حبیب ایک پکے پریزکار مسلمان ہیں انہوں نے اسلام کے خلاف صدر فرانس ایمینیل میکرون کے ریمارکس پر شدید الفاظ میں مذہمت اور تنقید کی ہے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ بہت جلد صدر فرانس کے چہرے کو مسک کر دے گا انہوں نے میکرون کے چہرے پر جوتا اترا ہوا ایمیج پوسٹ کرتے ہوئے لکھا کہ گستاخی رسول کو بہت جلد بدترین سزا ملے گی اور اللہ اس کے چہرے کو مسک کر دے گا حبیب نرمگوف نے مزید کہا کہ ہم اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ماں باپ اپنی جان و مال اور اولادوں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں اور ان کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے لیے نفرت کا اظہار کرتے ہیں میکرون نے گستاخانہ کارٹون کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ اسلام بہران کا شکار ہے جس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں میں حکومت فرانس اور اس کے صدر میکرون کے لیے نفرت کا اظہار اور احتجاج کیا جا رہا ہے ناظرین ایسے ہی مزید اپ ڈیٹس کے لیے آپ جڑے رہیے سٹی انڈیا نیوز کے ساتھ ناظرین آپ کو ہماری نیوز اور انٹرٹینمنٹ پروگرام پسند آتے ہوں تو ہم سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر سبسکرائب کریں پیس بک پر فالو کریں اور انسٹاگرام پر فالو کریں اور آپ دیکھتے رہیے سٹی انڈیا نیوز حق کی آواز